موضوع محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک ویڈیو آلڈی ریکارڈ کی ہے جس میں میں نے بیس سے زیادہ ریزنز دیئے اور سوالات دیئے ایسے لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ شادی گلت تھی تو ایسے تھنکنگ ریزنز تاکہ وہ خود سوچ سکے اور سمجھ سکے کہ کیا ہے میریج کے تعلق سے صحیح قائدہ اور ہم نے رول دیکھا تھا یہ فارمیولا دیکھا تھا جس فارمیولا میں ہم نے دیکھا کہ اسلام کے اندر میریج کی عمر کیا ہے کہ لڑکی نمبر ون بالگ ہونی چاہیے انہیں پیوبرٹی تک پہنچ جائے نمبر دو فیزیکل طور پر وہ استطاعت ہو وہ کیپبل ہو نمبر تین ذہنی طور پر منٹلی استطاعت ہو تب جا کہ وہ سوٹبل فر میریج ہوتی ہے اس کے بعد بھی اس کی اجازت ضروری ہے وہ بھی بالگ ہونے کے بعد اور اس کے ولی کی اجازت ضروری ہے تب جا کہ شادی علاو ہوتی ہے تو یہ سب دیکھنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا اپنا ایک پٹیکلر انٹریسٹ ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں اور حالانکہ جو اسلام نے یہ فارمیلا دیا ہے یہ ایک ایسا فارمیلا ہے جس میں عورتوں کا کیر ہے اس کے اندر عورتوں کا خیال رکھا گیا ہے ان کی رضا مندی کا خیال رکھا گیا ہے ان کی فیزیکل فٹنس کا خیال رکھا گیا ہے ان کے لئے کیپیبلٹی کا خیال رکھا گیا ہے یہ ساری چیزیں حالانکہ موجود ہیں اور ان تمام چیزوں میں آئیشہ رضی اللہ انہا فٹ ہوتی ہیں جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ یہ چیز ہم صرف اس زمانے میں نہیں ہم آج کے زمانے میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی اٹھرہ سال کی فکس ٹیج انٹرنیشنل طور پر نہیں ہے کہیں بارہ ہے کہیں تیرہ سال ہے ایج آف کنسنٹ کہیں چودہ سال ہے پندہ سالے سولہ سالے یعنی کہ کوئی یونینمس قاعدہ ہمیں نہیں مل رہا ہے اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہتے ہیں کہ یہ چیز نیسیسری ہے تو اگر آپ نظر گھما کے دیکھو بہت ساری ناجائز طور پر جو تعلقات قائم کرتے ہیں وہ لوگ کم عمری میں کرنے لگتے ہیں ثابت کیا کرتے ہیں ثابت یہ کرتے ہیں کہ وہ فزیکلی کیپیبل ہے اور یہ ہماری تھیوری کہیں گلت ہے کہ ہم ایک ایج فکس کر دیں ہمیں فزیکل ڈیولپمنٹ دیکھنا چاہیے میں بات واضح کرنے کے بعد آئیے میں وہ لوگوں کے چند سوالات لیتا ہوں جو وہ لوگ اٹھاتے ہیں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ایک سوال جو ہم دیکھیں گے وہ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسوائے حسنہ ہے یعنی کہ بیسٹ رول موڈل ہے تو ہاں بالکل صحیح قرآن کی آیت ہے سورہ حضاب کی سورہ 33 آیت نمبر 21 لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسوَةٌ حَسَنَا يَقِينًا تمہارے لئے اللہ کے رسول میں بہتری نمونہ ہے تو ہمارے لئے بہتری نمونہ رول موڈل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سوال یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کم عمری میں شادی کیے تو کیا آپ بھی چھ سال یا نو سال میں شادی کریں گے یہ سوال آتا ہے تو ہم اس میں جواب دیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر بھی سوار ہوئے جنگ میں تلوار کا استعمال کر کے بھی جنگ لڑے تو اگر کہیں پر جنگ ہو رہی ہے تو کیا وہ لوگوں سے اگر مسلمز کہیں جنگ لڑ رہے ہیں تو کیا ان سے کہا جائے گا کہ آپ اسوال حسنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیسٹ رول موڈل ہے آپ لوگ بھی گھوڑے پر بیٹھو آپ لوگ بھی تلوار لے کر جاؤ کیا یہ انڈرسٹینڈنی ہے اسوال حسنہ کی تو نہیں ہم دیکھتے ہیں انہوں نے اس زمانے اور سیچویشن کے حساب سے جو بیسٹ چیز تھی وہ کیے اور ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ ہمیں اس کے اندر بات سیچویشن اور تعلیم کے اعتبار سے سمجھنا ہے جو لوگ یہ انسٹ کرتے ہیں کہ آپ چھے سال میں کروں گے کیا نو سال میں کروں گے کیا انہوں نے ابھی تک یہ فارمیل آئی نہیں سمجھا جو ہم اتنی بار سمجھا چکے ہیں پچھلی ویڈیو میں چلو پھر ایک بار سمجھاتے ہیں دیکھیں اسلام کے رول کیا ہے بچی بالک ہونی چاہیے یعنی کہ پیوبرٹی تک پہنچی ہو آپ بتاؤ اگر چھے سال کی بچی نہیں پہنچی ہے یا پھر نو سال کی بچی نو سال ہونے کے باوجود بھی نہیں پہنچی ہے اگر اس کی پیوبرٹی بارہ سال میں آئے گی تو نو سال میں کیا شادی جائز ہوگا اسلام کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق کیا یہ جائز ہوگا نہیں ہوگا تو ہم دیکھتے ہیں کہ بارہ سال اگر وہ ہے اور حیز نہیں آیا ہے تو کیا جائز ہے نہیں جائز ہے اگر مان لو اس کو حیز تیرہ سال میں آ رہا ہے کسی لڑکی کو اور کسی کو جلدی آتا ہے جیسا کہ ہم نے دیکھا کسی کسی کو لیٹ بھی آتا ہے اور مان لو کہ حیز تو آ گیا لیکن فیزیکلی وہ ڈیولپ نہیں ہے جو وہ بھی سمجھ سکتی ہے اس کے فادر بھی سمجھ سکتے ہیں کہ فیزیکل تاؤر پر یہ کیپبل نہیں ہے تو لا دررہ ولا درار نہ نقصان پہنچاؤ نہ نقصان لو وہ قائدے کے تحت کیا یہ صحیح ہوگا کیا اس کی شادی کرا دینا صحیح ہوگا آپ خود سوچو نا ذرا آپ نے رول دکھا ہے ہم یہ رول کے لئے کھڑے ہیں یہاں پر ہم ڈیفنڈ کر رہے ہیں اسلام نے جو تعلیم دی اسلام کی تعلیم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین طور سے ہم تک پہنچایا تو ہم دیکھتے ہیں کہ فیزیکل کیپبلٹی بھی ضروری ہے ذہنی کیپبلٹی بھی ضروری ہے اور تب جا کر وہ کیپبلٹی بھی فر میریج ہے تو اگر یہ چیز فلفل نہیں ہوتی نو سال کی بچی میں تو کیسے کوئی شادی کر سکتا ہے کیسے کوئی شادی کر سکتا ہے آپ بتاؤ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نو سال میں شادی کیے اس کے اندر آپ دیکھئے اس زمانے کے اعتبار سے جب لائف ایکسپیکٹنسی کم ہوا کرتی تھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کا کم عمر میں بھی سوشل ایکسپوزر ہوا کرتا تھا تو وہ جلدی میچور ہو جاتے تھے اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب سوسائٹی کے اندر ایک نارمل تھا ارلی میریج کرنا اس زمانے کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ارلی میریج اور یہ ان کا عصوہ حسنہ ہے یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تین سال تک ویٹ کیے تاکہ وہ بالک ہو جائیں اور ایک چیز یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ان کی باقی سب شادیاں بیواؤں سے متلقاؤں سے یعنی کہ ویڈو سے ڈیوورسی سے تھی تو یہ بھی تو اسواح حسنہ ہے یہ بھی تو اسواح حسنہ ہے امید کرتا ہوں کہ لوگ سوال کو سمجھ رہے ہیں اور اس سوال کے اندر جو وزڈم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک شادی ایک ورجن سے کیے وہ بھی کم عمری کے اندر کی اس کے اندر بہت بڑا ڈیوائن وزڈم تھا کیونکہ ایک ڈیوائن کمانڈ کے تحت تھا جو زندگی میں آگے جا کر وہ وزڈم ثابت ہوا اگر وہ وزڈم ثابت نہیں ہوتا تو پھر بھی ان کی بات میں کوئی دم ہوتا لیکن ہم دیکھتے ہیں عائشہ ردلانہ نے جو ایکسٹرا آرڈنری رول پلے کیا جو اسلام کا میسج کنوے کرنے میں جو عورتوں کے تعلق سے گائیڈنس کرنے میں ان کے حقوق کے لئے کھڑے ہونے میں جو اسلام کی ٹیچنگ پہنچانے میں انہوں نے رول پلے کیا اگر وہ رول نہ پلے کر دی تو پھر یہ وزڈم کو کوئی کوئی کوئیسٹن کر سکتا تھا لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ وزڈم ثابت بھی ہوا اور جیسا کہ آگے کے زمانے میں ہر کوئی دیکھ سکتا ہے ایک سوال اس موضوع پر یہ پوچھا آتا ہے کہ ایک مائنر سے شادی نکاح کیسے جائز ہو سکتا ہے کیونکہ عائشہ ردلانہ سے جب چھ سال کی عمر میں نکاح ہوا تب وہ مائنر تھی یعنی کہ وہ بالک نہیں ہوئی تھی بلتفاق ہم بھی کہتے ہیں کہ ہاں وہ مائنر تھی تو یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے اس کی رضا مندی کہتے ہیں کہ اس کی رضا مندی کیسے کاؤنٹ ہوتی ہے ایک چھ سال کی بچی کی رضا مندی کیسے میٹر کرتی ہے تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہاں عائشہ ردلانہ سے جو نکاح ہوا تو اس کے بارے میں حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ وہ کہتی ہیں کہ عائشہ ردلانہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا جب وہ چھ سال کی بچی تھی وہ بنا بھی وہی بنتو تیسی سنین اور میریج کا کنزمیشن ہوا جب ان کی رخصتی ہوئی تب وہ نو سال کی تھی لیکن ایک اور حدیث ہے جس کے اندر آتا ہے کہ وہ سات سال کی تھی نکاح کے وقت پر تو چھے یا سات سال کی عمر میں ان کا نکاح ہوا یہ موضوع ہمارے سامنے ہیں میں چاہتا ہوں اس کا جواب سمجھنے کے لیے آپ ایک فارمیولا کو سمجھ لیں فارمیولا کیا ہے نکاح پلس رخصتی رخصتی یعنی کنزمیشن آو میریج بیدائی جسے کہتے ہیں تو نکاح ہوا یعنی کہ نکاح ہوا شادی ہوئی اور اس کے بعد میں جا کے جب رخصتی ہوتی ہے تب جا کے میریج کمپلیٹ ہوتی ہے اس کے بہت سارے دلائر ہیں میں آپ کے سامنے صرف پانچ ذکر کر رہا ہوں سب سے پہلے انہیں طلاق دے دیا تو پھر کیا ہوگا ایسی عورت کو کوئی ویٹنگ پیریڈ یعنی عدت نہیں گزارنی ہے جیسے کہ قرآن کے اندر آتا ہے سورہ 33 سورہ احضاب ورس 49 کے اندر دوسری چیز جو باقرہ کی رولنگز ہے اسلام کے اندر باقرہ یعنی ورجن حالانکہ اس کا طلاق ہوا ہے پھر بھی اسے ورجن میں شمار کیا جائے گا اسے سیبہ یعنی کہ میٹرن میں شمار نہیں کیا جائے گا تیسری چیز اس کا جو مہر کا حق ہے وہ اس پہ کب لازم ہوتا ہے کب اسے مہر ملنا لازم ہو جاتا ہے وہ جب کنزمیشن آف دی میریج یعنی کہ رخصتی ہوتی ہے تب چوتھا پوائنٹ جو اس کی رسپونسیویٹیز اور ڈیوٹیز ہیں بیوی کے طور پر وہ کب لازم ہوتی ہیں اس پر رخصتی کے بعد اور پانچوا پوائنٹ جو اس کے حقوق ہے رائٹس ہے ایس او وائف وہ اسے کب ملتے ہیں رخصتی کے بعد تو ہم دیکھتے ہیں رخصتی اگر نہیں ہوئی تو وہ میریج ان دے کمپلیٹ سنس پورے سنس میں کمپلیٹ نہیں ہوئی ہاں نکاح ہوا ہے اس کے بھی کچھ چیزیں آ جاتی ہے لیکن کمپلیٹ سنس میں وہ میریج کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے اب آئیے ایک سپیشل سیچویشن میں آتے ہیں مان لیجئے کہ ایک والد نے اپنی بیٹی کا نکاح کم عمری میں کرایا ہے تو پھر کیا ہوگا وہ بچی جب بالک ہوگی تب اسے اجازت دینی ہوگی اگر اس کی اجازت ہاں کی ہوگی تو جا کے رخصتی ہوگی اگر اس کی اجازت نہیں ہوگی تو وہ نکاح ہی کینسل ہو جائے گا میں آپ کے سامنے جو دلیل رکھ چکا ہوں لڑی پھر ایک بار رکھ رہا ہوں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وَلَا تُنْ قَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَازَنُ کہ ایک ورجن ایک باقرہ سے شادی نہیں کی جائے گی نکاح نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ اپنی اجازت نہ دے دے یعنی اس کی اجازت دینا کمپلس لی ہے کہ نہیں ہے یعنی کہ اس کا نکاح ہی نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ اجازت نہ دے دے تو میرے برادرز اور سیسٹرز یہ بات نوٹس کریں اور اس حدیث میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تَنْ قِحُنَّ إِلَّا بِإِذْنِ حِنَّ کہ ان کا نکاح نہ کراؤ بچیوں کا بیٹیوں کا نکاح نہ کراؤ سوائے ان کی اجازت کے تو اجازت کب ہوگی تب ہوگی جیسا کہ حافظ ابن حجر الاسخلانی نے دلائل کی روشنی میں بتایا کہ اجازت کا کوئی معنی نہیں ہے تب تک جب تک اس کو معلوم نہیں اجازت کا کیا مطلب ہے یعنی تب تک جب تک کہ وہ اس عمر تک نہ پہنچ جائے جب وہ سمجھدار ہو جائے اس کے اندر سمجھ آ جائے تب جا کے اس کی اجازت لی جا سکتی ہے اگر مان لو کہ وہ اجازت نہیں دیتی تو جیسا کہ میں نے بتایا وہ طلاق نہیں ہوگا وہ نکاح ہی کینسل ہوگا کیونکہ ایسا ایک کیس ہو چکا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ خانسہ بنت خضام الانساریہ ردلانہ انہوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی کہ ان کی شادی بغیر ان کی اجازت کی کر دی گئی فردہ نکاح خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو ہی کینسل کر دیا تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر طلاق ہو جائے گا تو ایک دھبا لگ جائے گا اس کے اوپر لڑکی کے اوپر دھبا لگ جائے گا تو آپ کو ایک بات سمجھنا ہے کہ وہ زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سوسائیٹی کو تربیت دے کر کے اسلامیک دینی سوسائیٹی بنایا وہ سوسائیٹی کے اندر طلاق کو دھبا نہیں سمجھا جاتا تھا فل طلاق یہاں پہ تو یہ طلاق کے اندر سمجھنا ہے کہ رخصتی ہوئی نہیں ہے وہ شادی پوری مکمل طرح سے کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے تو لوگ بھی اس بات کو سمجھتے تھے لیکن فل طلاق بھی ہو اسے دھبا نہیں سمجھا جاتا تھا اس کی بہت ساری مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں فاطمہ بن تقیس رضی اللہ عنہ کہ شوہر نے ان کو تین طلاق جب دے دیے کمپلیٹ جب ان کا ویٹنگ پیریٹ ختم ہوا ختم ہونے کے بعد ان کے سامنے تین پروپوزلز ہیں وہ یہ سوچ رہی ہیں کہ میں ان سے شادی کروں یا ان سے کروں یا کیا کروں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ نہیں آپ ان سے شادی کرو انہیں اتنے پروپوزلز ہوا کرتے تھے تو یہ سوسائٹی کے اندر کوئی والد پریشان نہیں ہوتے تھے کہ میری بچی سے کون شادی کرے گا اگر اس کا طلاق ہو گیا تو تو ایسے نہیں ہوا کرتا تھا بلکہ عورتوں کا ڈیمانڈ ہوتا تھا آدمیوں کو مہر دینا پڑتا تھا عورتوں کو تاکہ وہ نکاح کر سکے شادی کر سکے اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ سوال یہ ہے کہ وہ بچی تو چھوٹی ہے اگر اس کے فادر اس کی شادی کرا رہے ہیں تو کیا اس پر ایک پریشر نہیں کر رہے ہیں کیا اسے ایک طرح سے فورس نہیں کیا جا رہا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی فورس نہیں ہے اس کی رضا مندی دلی رضا مندی ہونا ضروری ہے اور رضا مندی نہیں ہے تو وہ نکاح ہی آگے رخصتی میں آگے بڑھے گا نہیں اور یہ بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے اگر آپ اسلام کے رولز کی بات کر رہے ہیں اور ایک اسلامیک سوسائٹی کے پس منظر میں ہمیں سمجھنا ہے جو اسلامیک سوسائٹی ہے اس طور پر اور کوئی یہ کمپلسری تھوڑی ہے کہ ایک فادر کو کرانا ہی ہے بلکہ اگر آپ دیکھیں گے اس بارے میں سکولرز کے دو ویوز ہیں بعض سکولرز اس بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ایسا نکاح تب ہی ایک والد کو کرانا چاہیے جب کوئی بہت بڑی مسلحت ہے جیسے مان لو مثال کے طور پر کوئی والد بہت بڑے ہو گئے ہیں اور انہیں ایسا لگتا ہے میرا انتقال ہو جائے گا اور میری یہ چھوٹی بچی ہے اس کا نکاح کیسے ہوگا اس کے لئے کون مناسب رشتہ ڈھونڈے گا اور وہ اپنی چھوٹی بچی کا ہی نکاح کرا دیتے ہیں اس امید سے کہ وہ بالک ہوگی تب اس کی اجازت ہوگی تو وہ نکاح آگے بڑے گا اس کی اجازت نہیں ہوگی تو کینسل ہو جائے گا لیکن وہ کراتے ہیں اس امید سے کہ کم سے کم ایک آپشن ہوگا اس لڑکی کے پاس تو ایک بڑی مسئلہ ہے تو جیسے مثال کے طور پر عائشہ ردلانہ عائشہ ردلانہ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کے پاس پروپوزل بھی آ چکا تھا چھے سال کی عمر میں ان کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر آیا گیا کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسی لیڈی ہیں جنہیں ایک بہت بڑا رول آگے کے ہسٹری میں پلے کرنا تھا اسلامی ہسٹری کے اندر اسلام کا میسج لوگوں تک پہنچانے میں ان کو ایس دی وائف آف دی پروفیٹ ایک بہت بڑا رول پلے کرنا تھا انہیں اللہ تعالیٰ انچنا تھا ان کے تعلق سے کمانڈ آیا تھا ایک بہت بڑے اسلامی گریزنگ تھی جو ہم دیکھتے ہیں آگے جا کے ثابت ہوئی تو ہم دیکھتے ہیں ایک بہت بڑی مسلحہ تھی تو یہ سکولرز کہتے ہیں کہ اگر کوئی بہت بڑی مسلحہ نہیں ہے تو نہیں کرانا چاہیے کیوں کیونکہ اس وجہ سے ہو سکتا ہے اسے وہ شوہر کل جا کے پسند نہیں آئے گا بالک ہونے کے بعد اسے پسند نہیں آئے گا تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ کوئی بہت بڑی مسلحہ تھی تب اس طائب کی سیچوئیشن کی جائے ادوائز نوامل سیچوئیشن میں نہیں کی جائے لیکن میں آپ کے سامنے یہ بات بھی ذکر کر دیتا ہوں کہ ایسے بھی سکولرز ہیں جیسے مثال کے طور پر جو سعودی کے گراند مفتی گزر چکے ہیں شیخ ابن عسیمین رحمہ اللہ ان کا آپ یہ فتوہ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے سیونٹی دو ہجری کے پیدا ہونے والے ایک بہت بڑے سکولر امام ابن شبرو ماں کو کوٹ کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ایک والد اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرائے گا یہاں تک کہ وہ بالک نہ ہو جائے وَإِذَا بَلَغَتْ فَلَا يُزَوِّجُهَا حَتَّى تَرْدَا اور جب وہ بالک ہو جائے تو بھی وہ شادی نہیں کرائیں گے یہاں تک کہ وہ اس کی رضا مندی نہ دے دے یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ چیز ایک خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے تھی اور ہمیں صحابہ میں اس کا عمل نہیں ملتا تو اس چیز سے دلیل ملتی ہے کہ ایک خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے ہے اب دونوں سکولری اپینینز میں سے جو بھی صحیح ہو ایک بات تو شور ہے کہ نارمل سچوئیشن میں ایک والد اپنی بیٹی کی شادی کرا دے کم عمری میں اس چیز کے لئے بالکل نہیں ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس مسئلے کو ایکچولی سمجھنے کی کوشش کریں گے بلائنڈ اوبجیکشنز تحصب میں آ کر لینے کی جگہ ایک مسئلہ صحیح طرح سے سمجھنے کے لئے ہم کسی ریلیجن کو مسریپیزنٹ نہیں کریں گے ہم کسی ریلیجن کے تعلق سے انجسٹیفائیڈ طور پر اٹیک نہیں کریں گے جو ہونا بھی نہیں چاہیے ایک سوال اس موضوع پر یہ پوچھا جاتا ہے کہ آئیشہ ردیلانہ کے تعلق سے یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جب نو سال کے عمر میں ان کی رخصتی ہوئی تب ان سے کوئی پوچھا نہیں گیا ان سے کوئی اجازت نہیں لی گئی اور ایسے ہی ان کی مجبور کر کے ان کی رخصتی کر دی گئی یہ کہا جاتا ہے ذرا یہ سوچو آئیشہ ردیلانہ وہ سکولر ہیں جو انہوں نے دو ہزار دو سو دس حدیثیں بیان کی یہاں تک کہا کہ آئیشہ ردیلانہ سے وہ حدیث بھی ملتی ہے جس کے اندر ایک باقرہ کی رضا مندی لینے کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کم سے کم اس حدیث کو بیان کرتے وقت وہ ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہہ دیتی کہ مجھ سے اجازت نہیں لی گئی لیکن ایسی چیز انہوں نے کبھی نہیں کہا نہ کوئی ایسی کوئی حدیث موجود ہے اس کی کوئی دلیل نہیں موجود ہے پھر بھی بعض لوگ یہ بات کہتے ہیں دوسری بات یہ کہ وہ زمانے میں جو رواج تھا وہ یہ نہیں تھا کہ جیسے والد سب کو جمع کر کے اعلان کریں گے اور لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم رضا مند ہو کیا تم راضی ہو اور وہ لڑکی سب کے سامنے کہے گی کہ ہاں یا خموش رہ گی سب کے سامنے ایسا رواج نہیں تھا والد اپنی بیٹی کو پوچھ لیا کرتے تھے ایک انڈسٹوڈ بات تھی کہ والد نے لڑکی کی رضا مندی لے لی ہے یہ ایک انڈسٹوڈ بات تھی ایسے کوئی اعلانیہ طور پر مائک لاؤڈ سپیکر گیدرنگ کے ساتھ میں ایسا نہیں ہوتا تھا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باقی صحابہ کے نکاح کے تعلق سے کہ آپ کو ایسی گیدرنگ کا کنسپ ملتا ہے تو آئیشہ ردلانہ کے تعلق سے جب اگر ایسا کوئی بیان نہیں ملتا کہ ایسے ایک ٹائپ کا ہوا تھا معاملہ ابو بکر ردلانہ نے ایسا پوچھا تھا یہ اگر ڈسکرشن اور ڈسکرپشن میں نہیں موجود ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں ہوا جیسے مثال کے طور پر کوئی چیز کے بارے میں بیان نہ آئے اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ ہوا ہی نہیں میں آپ کو صحیح بخاری کی حدیث آلیڈی بتا چکا ہوں کہ جب رخصتی کا وقت آیا تب آئیشہ ردلانہ جب گھر میں پہنچی فَإِذَا نِسْوَةُ مِنَا الْأَنصَار انصار کی عورتیں فِي الْبَیْتِ گھر میں جمع تھی فَقُلْنَا عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَقَى انہوں نے کہا خیر ہو تمہارے لئے برکتیں ہو تمہارے لئے سوارہ کیا اس سے ثابت نہیں ہو رہا کہ وہ ریڈی تھی کیا یہ پورے اپیسوڈ میں کہیں بھی وہ بیان کرتی ہے کہ میری رضا مندی نہیں تھی میں نہیں چاہتی تھی تو ہم کہنگ کیسے کوئی ایسا الزام لگا سکتا ہے کہ انہیں بغیر رضا مندی کے بھیج دیا گیا کیسے کوئی الزام لگا سکتا ہے اور ایک اور حدیث ہم آلڈی دیکھ چکے ہیں کہ آئیشہ ردلانہ کی والدہ کو کس طرح سے فقر تھی اپنی بیٹی کے تعلق سے اور انہوں نے خاص کھانے کھلایا یہاں تک کہہ جب ایک پٹیکلر ٹائپ کا کھانا کھلایا گیا فسمن تو علیہی کا حسن السامنی تو وہ کہتی ہیں کہ میں اچھی طرح سے پھر موٹی ہو گئی اور ان کی والدہ یہ چاہتی تھی تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رخصتی کے طور پر بھیجنے کے لیے انہیں جسمانی طور پر تیار کیا جا سکے ان کی والدہ کی کوشش تھی تو یہ چیز کو جب ذکر کیا گیا تو کیا اس سے یہ پتا نہیں چل رہا ہے کہ وہ گھر میں بات چلتی تھی یہ بات ہوتی تھی تیاری کے طور پر خاص ڈائٹ کھلایا جاتا تھا کیا آپ کو ریالی لگتا ہے کہ ایسی بیٹی کو پتا نہیں تھا کہ اس کی رخصتی ہونے والی ہے تو یہ کیسی ریڈیکلز بات ہے اور آپ اس بات سے بھی اندازہ لگائیے کہ قرآن کے اندر یہ بات ذکر ہے سورہ 33 ورس 28 کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دینے کہا گیا یائیوہ نبی اے نبی قلی ازواجی کا کہہ دو اپنی بیویوں سے انکن تنہ تردن الحیات الدنیا وزین تہا کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی خوبصورتی پسند کرتے ہو فتا لئینا تو آؤ امت تکنہ ووصر اکنہ سراہن جمیلہ میں تمہیں وہ تمام چیزیں پروائیڈ کرتا ہوں اور میں تمہیں بہترین طور پر آزاد کرتا ہوں فری کر دیتا ہوں لیکن جب یہ چوئیس دیا گیا تو ساری وائبز آف دھ پروفٹ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا اور آئیشہ ردلانہ کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم اپنے والدین سے مشورہ کر لو انہوں نے کہا کیا میں اس معاملے میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں قد اخترت اللہ ورسولہ میں اللہ اور اس کے رسول کو چنتی ہوں ان کا یہ چوئیس تھا تو کیا آپ کو اس بات سے بھی سمجھ میں نہیں آری بات لاسٹ میں میں بات یہ کہوں گا ایک مثال کے ذریعے تاکہ ایسے لوگ جو مخالفت کرتے ہیں ان کو ایک بات سمجھ میں آ جائے اور ایک اصول سمجھ میں آ جائے کہ مثال کے طور پر اگر میں اپنے گھر کے اندر کھانا پکا رہا ہوں چکن پکا رہا ہوں تو انڈسٹڈ بات ہے ایسا مسلم میں آپ کو حلال ہی سرف کروں گا اور اگر کوئی کہتا ہے نہیں نہیں یہ حرام چکن ہے یہ زباہ نہیں ہوا یہ حرام گوش ہے تو پھر اسے دلیل لانی پڑے گی کہ بھئی آپ کہہ رہے ہو تو دلیل لاؤ کہ کس بنیاد پر آپ کہہ رہے ہو حرام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو عمل کرنے میں ہم سے بہت آگے تھے اور جب انہوں نے نکاح کیا تو آپ کہہ رہے ہو کہ اجازت کا رول جو انہوں نے اتنی مضبوطی سے سکھایا theoretical بھی سکھایا practical طور بھی سکھایا practical situations میں apply کیا اور کوئی الزام لگا ہے کہ انہوں نے خود جب نکاح کیا تو اجازت لیے بغیر فورس کر کے نکاح کیا تو ہم کہتے ہیں تمہیں دلیل لانی پڑے گی یہ understood بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے پابل تھے اگر آپ ہی الزام لگا رہے ہو کہ انہوں نے اجازت کے بغیر شادی کی تو آپ دلیل لاؤ اور اس باقی کوئی دلیل موجود نہیں ہے امید کرتا ہوں کہ یہ سوال کا جواب آپ سمجھ گئے ہوں گے اور کاش کہ تاثب والے لوگوں کو حق اور صحیح بات سمجھ میں آئے کم سے کم انصاف سے کام لینا یہ سمجھ جائیں شکریہ ایک سوال اس موضوع پر یہ پوچھا جاتا ہے کہ قرآن میں بلوغت سے پہلے رخصتی allowed ہے بلوغت یعنی کہ میچورٹی یعنی کہ حیز آنے سے پہلے سے ہی رخصتی allowed ہے قرآن میں اچھا کیا دلیل ہے اس کی اس کی دلیل کے طور پر سورہ طلاق سورہ نمبر پینسٹھ کی آیت نمبر چار بتائی جاتی ہے یہ آیت عدت کے ویٹنگ پیریٹ کے تعلق سے ہے اور اس آیت کے نظکر ہے واللائی یعیسنا من المحیو اور وہ جو مایوس ہو چکی ہیں حیثے من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے اگر تم اس شک میں ہو تو ان کی عدت تین مہینے کی ہے تین مہینے کی ہے واللائی لم یہدنا اور ان کی بھی جنہیں حیث نہیں آیا اب یہاں پر یہ دیا گیا ہے نارمل سیچوئیشن میں طلاق کے بعد جو عدت کا ویٹنگ پیریٹ ہے وہ کتنا ہوتا ہے تین حیث تک یہاں پر دو سپیشل سیچوئیشن کی بات ہو رہی ہے جو عورتوں کو حیث نہیں آ رہا ہے تب یعنی کہ منوپوس کے پیریٹ میں پہنچ گئی ہے جنہیں حیث نہیں آ رہا ہے ان کا کیا ہوگا ان کا ویٹنگ پیریٹ سٹریٹ تین مہینے ہے اور اس کے اندر جو آخری لائن میں دیا ہے واللائی لم یہیدنا جو دوسری سیچوئیشن ہے اور وہ جنہیں حیث آیا ہی نہیں تو حیث آیا نہیں ان کے ویٹنگ پیریٹ کی بات ہو رہی ہے یہاں پر ان کے ویٹنگ پیریٹ کی بات ہو رہی ہے یعنی کہ رخصتی ہو چکی ہے اور رخصتی کے بعد ہی عدت یعنی ویٹنگ پیریٹ ہوتا ہے تو اس سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ مائنر ہیں یہ چھوٹی لڑکیاں ہیں حیث بھی نہیں آیا ہے ان کی بلوغت کے بغیر ان کی رخصتی ہو گئی اس کے تعلق سے سوال ہے آئیے اس کا جواب دیکھتے ہیں اس سوال کا جواب سوال پوچھنے کے ایک ہزار سال پہلے امام ابو احمد محمد القصاب نے دیا تھا وہ کہتے ہیں دلیل انگی آیا ہے دلیل ہے یہ عورتوں کے لیے ہے عیدن عورتوں کے لیے بلوغن سوال حیث جو بالغہ ہیں حیث کے سوا مطلب وہ بالغ ہو چکی ہے لیکن حیث نہیں آیا ہے وہ اس بات کو سمجھانے میں جو بات کہتے ہیں شاید آپ کو اس میں جواب انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے وَإِذَا بَلَغَتْهُ قَبْلَ اِدْرَاكِ الْحَيْرِ اگر وہ بالغ ہو جائے حیث آنے سے پہلے وَجَبَتْ عَلَيْهِنَّا بِالْفَرَائِزْ اس کے اوپر جو فرائز ہے وہ کمپلسری ہو جائیں گے لِأَنَّ الْإِدَّتَ فَرَدُنْ عَلَى النِّسَى کہ یہ جو عدت ویٹنگ پیریڈ ہے یہ فرض ہے عورتوں پر لَا يَجُوزِ جَابُهُ اس کا لازم کرنا پرمسبل نہیں ہے إِلَّا عَلَى مَنْ يَجْرِي عَلَيْهِ الْقَلَمُ سوائے وہ جس کی قلم لکھ رہی ہے یہ کیا بات ہے آپ کو پتا ہے اسلام نے یہ سکھایا ہے کہ تین ہیں جن کی قلم نہیں لکھ رہی ہے یعنی جو ہمارے گناہ ہم کرتے ہیں سنس کرتے ہیں وہ لکھے جاتے ہیں اسلام کے مطابق دو فرشتیں لکھ رہے ہیں لیکن تین ہیں جن کی قلم نہیں لکھ رہی ہے ایک ہے کوئی پاگل جب تک اس کی عقل نہ آ جائے سویا آواز جب تک جاگ نہ جائے اور بچہ جب تک بالگ نہ ہو جائے ایج آف مچورٹی تک نہ پہنچ جائے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے کوئی جس کی قلم لکھ رہی ہے یعنی وہ ایج آف مچورٹی پہنچ گیا ہے اس کے اوپر کوئی فرض لازم کیا جا سکتا ہے کہ تم یہ کرنا پڑے گا نہیں تو گناہ ہوگا کیونکہ فرض تب اس پر لازم ہوگا جب وہ بالگ ہوگا تب اس کی قلم لکھ رہی ہوگی تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ عدت جو ہے وہ ایک فرض ہے جو عورتوں پر تب فرض ہوگا جب وہ اس عمر تک پہنچے جب اس کی قلم لکھ رہی ہو یعنی کہ بالگ ہو جائے وہ کہہ رہے اس میں دلیل مل رہی ہے کہ عدت تب لازم ہوتی ہے جب عدت اللہ تعالیٰ نے کرنے کہا ہے جب تین مہینے کی عدت ویٹ کرنے کہا جو ایک فرض ہے تو فرض کس پر لازم ہوتا ہے فرض اس پر لازم ہوتا ہے جس کی قلم لکھ رہی ہے امید کرتا ہوں آپ یہ پوائنٹ سمجھے ہوں گے وَلَا تَقُونُ الْإِدَّتَ اَوْقَدُ مِنَ السَّلَاتِ وَالزَّقَاةِ وَسَائِرِ الْعَامَالِ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے نماز زکاة اور سارے عامال بالک ہونے کے بعد ہی پوری طرح سے لازم ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں عدت کوئی اس سے بھی زیادہ ضروری تو نہیں ہے کہ عدت فرض ہو جائے گے اور یہ سارے عامال نہیں ہو رہے ہیں تو یہ پوائنٹ امید کرتا ہوں آپ سمجھ رہے ہوں گے وَحَدُّ حَدَ الْبُلُغِي مِنَ النِّسَا اس بلوغت کی جو لیمٹ ہے عورتوں میں اندھی وہ کہتے ہیں میرے نزدیک بِدلیلِ القرآن قرآن کی دلیل سے یہ ہے یہ وہ سال ہے جب اس کے اندر استطاعت ہو جمع کی وَتَلِدُّ فِي مِسْلِي اور جب وہ بچے کو برد دے سکتی ہے جب وہ اس عمر تک پہنچ جائے جب وہ سیکشل انٹرکاؤس میں اس کو کوئی تکلیف نہ ہو جب برد اور ڈلیوری میں اس کو تکلیف نہ ہو اس کے بعد اگلے پیراغراف میں وہ ایک اور دلیل دیتے ہیں اِنِرْ تَبْتُمْ اگر تم شک میں ہو یہ شک میں ہو کس چیز کے تعلق سے ہے ایک شوہر اپنی بیوی کو تلاق دیتا ہے اب ویٹنگ پیریڈ کیوں ہے اس کی حکمت میں سے ایک مین ریزن یہ ہے تاکہ پتا چل جائے کہ وہ پریگننٹ ہے تو پتا چل جائے کہ یہ بچہ کس کا ہے کیونکہ اگر وہ کسی اور سے شادی کرے تو شادی کرنے سے پہلے ایک ویٹنگ پیریڈ ہوتا ہے جس کے اندر واضح ہو جائے کہ وہ پریگننٹ تو نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں اِنِرْ تَبْتُمْ تاکہ تم شک میں ہو وہ شک کلیر کرنے کے لیے یہ عدت تو واللائی لم يہدنا کے اندر مراد کون ہے ظاہر سی بات ہے اس کے اندر مراد یہ ہے کہ کوئی ایسی جو بالگ ہو گئی ہیں یہ ایک اور دلیل ہے اس سوال کو بہت اچھی طرح سے امام ابو عبداللہ عبدالرحمن المعلمی نے بھی سمجھایا ہے وہ کہتے ہیں یہ جو آیت ہے واللائی لم يہدنا یصدقو علی اللہی لم يہدنا لئلتن یہ اس کے لیے ہے جسے ہیز کوئی پرابلم کی وجہ سے نہیں آرہا ہے کوئی علت کی وجہ سے کوئی بیماری کی وجہ سے کوئی پرابلم کی وجہ سے مان نہ ہونا بالغات اس چیز کے ساتھ ساتھ کہ وہ بالک ہو چکی ہے انہوں نے ایک اور سوال کا جواب دیا ہے وہ کہتے ہیں جو بہت سارے علماء اس تعلق سے کہتے ہیں کہ یہ آیت دلیل ہے واللائی لم يہدنا یہ آیت دلیل ہے کہ چھوٹی نابالک بچی کی بھی رخصتی ہو سکتی ہے وہ کہتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں موجود ہے یا تو دلیل نہیں بنی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں موجود ہے سوائے ایک دعویٰ کہ اجمع ہے کنسنسز ہے اتفاق ہے یہ ایک دعویٰ ہے ان کا وہ کہتے ہیں اجمع بھی نہیں ہے کیونکہ اس تعلق سے مخالفت موجود ہے امام ابن شبرمان کی امام ابن شبرمان کے تعلق سے میں بتا چکا ہوں چلو جواب کو سمرائز کرتے ہیں اور مختصر طور پر کچھ سائنٹیفک دلیل کے ساتھ میں سمجھتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ آیت میں کہیں بھی یہ نہیں واضح طور پر دیا ہوا ہے کہ چھوٹی بچی جو بالک نہیں ہوئی ہے اس کی رخصتی ہو سکتی ہے ایسا کہیں نہیں دیا ہے ایسی نہ کوئی آیت ہے نہ کوئی حدیث ہے ایسی کوئی ایک دلیل نہیں ہے اب جس آیت کے اندر یہ دیا ہے کہ جو عورتوں کو حیز نہیں آتا ان کی عدت تین مہینہ ہے تو سکولرز لیے بتایا ہے کہ عدت تو ایک فرض ہے اور فرض کس کے اوپر لازم ہوتا ہے اس کے اوپر لازم ہوتا ہے جو بالک ہو گئی ہے یعنی کہ وہ بالک تو ہو گئی ہے اور بالک جب ہو گئی ہے تو یہ چھوٹی کی دلیل نہیں بنتی تیسری بات اس تعلق سے ہم نے دیکھا انر تب تم کہ اگر تم شک میں ہو تو شک کے تعلق سے ہوگا جو بالک ہو گئی ہے اس کے تعلق سے ہی تو شک ہوگا کہ اسے بچہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے جو بالک ہی نہیں ہوئی ہے تو اس کے تعلق سے بچے ہونے کا تو سوال ہی نہیں ہے اور آخری بات یہ بھی کہ آپ یہ آیتوں میں دیکھئے کہ سب سے پہلے سور طلاق کی جو پہلی آیت ہے یا ایہا نبی اذا طلق تم النساء اے نبی جب تم مسلمان طلاق دو عورتوں کو نساء دیا ہے عورتوں کو بچیوں کو طلاق دینے کی بات نہیں دی گئی ہے عورتوں کو طلاق دینے کی تعلق سے بات دی گئی ہے اب آئیے اس بات کو سانٹیفک طور پر سمجھتے ہیں کہ کیا ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو بالک تو ہو گئی مچور ہو گئی ہیں لیکن ہیز منسز نہیں آیا ہے کہ ایسی عورتیں ہوتی ہیں تو ہاں ہوتی ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ایسی بیماری کو ایمینوریا کہتے ہیں اور ایمینوریا وہ ہے جب وہ باقی سائنز جو ہوتی ہیں نا پیوبرٹی کے جیسے فیزیکل باز ڈیولپمنٹ ہے ہیر کا بال کا آنا ہے وہ آ گیا ہے لیکن ان کا منسز شروع نہیں ہوا ہے اور آپ اس رپورٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہر ایک لاکھ عورتوں میں تقریباً تین ہزار عورتوں کے ساتھ یہ پرابلم ہوتا ہے یعنی ایک لاکھ عورتوں میں سے تین ہزار عورتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں پیوبرٹی پہنچنے کے بعد بھی باقی کریکٹرسٹکس ہو جاتے ہیں لیکن انہیں منسز نہیں آتا ہے تو اگر ان کا ویٹنگ پیریڈ ایسی عورتوں کا اگر طلاق آگے جا کے ہو گیا تو ان کا ویٹنگ پیریڈ میں کیا ہوگا ان کے لئے تری منس کا ویٹنگ پیریڈ ہوگا ان کا معاملہ سیم ہوگا ان عورتوں کی طرح جنہیں حیز آنے کے بعد حیز بند ہو گیا یعنی کہ وہ منوپوس کی عیش تک پہنچ گئی انہیں حیز نہیں آ رہا ہے ان کا ویٹنگ پیریڈ بھی تری منس ہے جن کو کوئی بیماری کی وجہ سے حیز نہیں آتا حالانکہ وہ بالک ہو چکی ہے اس آیت کی تفسیر میں عبدالعی بن عباس صحابی رسول کی طرف نسبت کر کے حدیث بیان کی جاتی ہے لیکن اگر آپ دیکھو تو یہ حدیث من گھڑت ہے موضوع ہے اس کے اندر جھوٹے قذاب لائرز موجود ہے صرف ایک لائر ہوتا تو بھی حدیث موضوع ہوتی آپ اس کی سند میں دیکھ سکتے ہیں تین تین قذاب لائرز ہیں تو یہ حدیث کسی اعتبار سے دلیل نہیں ہے پروف نہیں ہے بات ہے وہ ہم سب سمجھ سکیں شکریہ